لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے بہت شدید ہے اس کا درجہ حرارت ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا ہے یوں سمجھنے کہ دنیا کی آگ سے سکسٹی نائن ٹائمز انہتر درجہ زیادہ گرم ہے سکسٹی نائن ٹائمز اب اس آگ کے بارے میں مختلف الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے درس میں بھی عرض کیا کہ کہیں نار القبرہ ہے بہت بڑی آگ کہیں نار اللہ المقدہ ہے کہ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی اسی طرح نار الحامیہ بھڑکتی ہوئی آگ کہیں ناراً تلزہ آگ کی لپٹ مختلف الفاظ ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ اس میں نہ جینا ہے نہ مرنا ہے لا تبقی ولا تذر لا یموت فیہا ولا یحیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جب شب مراج پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ایک فرشتے کے بارے میں کہ یہ کون ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انہو مالکن خازین جہنم اس کا نام مالک ہے اور یہ جہنم کا داروخہ ہے حدیثوں میں بخاری شریف وغیرہ میں جو نظر جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ انتہائی بدصورت اور مقروح شکل ہے اس کا نام ہے خازین تو گویا داروخہ جہنم آج بھی جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور قیامت تک مسلسل بھڑکاتا رہے گا جہنمیوں کے جہنم میں چلے جانے کے بعد بھی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کا یہ عمل مسلسل جاری رہے گا جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمے ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے تو جہنم کی آگ گرم ہوگی اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا کے کتنی ہوگی مشکل ہے سکسٹی نائن ٹائمز تک کا ایک لفظ آتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر دنیا کی آگ کم از کم ٹو تھاؤزن ڈگری سینٹی گریڈ ہو یہ میں کم از کم اس لیے کہہ رہا ہوں ساتھ ایک وضاحت بھی کر دوں کہ آگ کا جو درجہ حرارت ہے اس کا انحصار اس چیز پر ہوتا ہے کہ اسے کس چیز سے جلایا جا رہا ہے جو اندن ہوگا نا آگ کا اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگ جو ہے اس کی گرمی کیا ہوگی پھر آگ کے پھر مختلف رنگ ہوتے ہیں نیلے رنگ کی آگ اس کا الگ درجہ حرارت ہوتا ہے سفید رنگ کی آگ اس کا الگ درجہ حرارت ہوتا ہے لال رنگ کی اورنج رنگ کی ہر آگ کا الگ درجہ حرارت ہے تو اندن پر منصر ہے ٹھیک ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں یہ بھی فرمایا ہے آیہ نمبر 24 میں کہ جہنم کا اندن ہوں گے پتھر اور انسان تو ممکن ہے کہ انسانوں کو اندن اس لیے کہا گیا ہو کہ وہ بھی اس آگ میں جل کر ختم نہیں ہوں گے بلکہ پتھروں کی طرح ان کا وجود بھی باقی رہے گا واللہ اعلمہ بس سوال اسی طرح جہنم کی آگ جو ہے اگر آپ صرف کیلکولیشنز کریں کیلکولیشنز کریں ٹو تھاؤزن کو سکسٹی نائن سے ملٹیپلائے کر لیں تو ون لاک تھرٹی ایٹ تھاؤزن ڈگریز تو یہ ہو گئے ون لاک تھرٹی ایٹ تھاؤزن ڈگریز اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ پھر یہ آگ جس کا بستر ہوگی اس پہ کیا کیفیت ہوگی جس کی چھتریاں اور قناتیں ہوں گی ان کی کیا کیفیت ہوگی اللہ اکبر ہم تو چھوٹا سا اپنی ہتیلی پہ چنگاری برداشت نہیں کر پاتے تو آپ سوچیں وہاں پر کیا عالم ہوگا جون جولائی کی گرمی ہو دوپہر کے بارہ بجے لو برداشت نہیں کر پاتے کمزور ہو جاتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں پوڑے فوت ہو جاتے ہیں تو وہاں سوچیں کیا حالت ہوگی کہ وہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے یہ تو صرف گرمی ہے وہ تو دہکائی ہوئی آگ ہے جہنم کی اسی آگ کو دیکھ کر قیامت کے روز تمام انبیاء اکرام رب سلم رب سلم کہیں گے اے میرے رب مجھے بچالے اے میرے رب مجھے بچالے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی رہی عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آگ کے عذاب کی آیت پر پہنچتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں حضرت معاز ابن جبل حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضرت عبادہ ابن سامدی یہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں آگ کا ذکراتہ تو روتے روتے ہچکی بن جاتی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا لوہار کی دکان سے گزر ہوا آگ تھی دہکتی بھٹی دیکھی تو جہنم کی آگ یاد کر کے رونے لگ گئے حضرت عطا سلیمی رحمتاللہ علیہ کے ہمسائے نے روٹیاں لگانے کے لئے تنور جلایا تو حضرت عطا نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے مشہور تابعی ہیں مشہور تابعی حضرت عطا اسی طرح حضرت سفیان سوری مشہور محدث ہے ان کے سامنے جب بھی جہنم کا ذکر ہوتا تو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہیں خون کا پیشاب آنے رکھتا ہے خوف سے ان کے پیشاب میں خون آتا حضرت ربی رحمتاللہ علیہ سالی رات بستر پر پہلو بدلتے رہے بیٹی نے پوچھا کہ ابباجان سالی دنیا آرام سے سوتی ہے آپ کیوں جاکتے ہیں فرمانے لگے کہ میری بیٹی جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی اللہ اکبر یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اشدو حب للہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور مغفرت کی امید بھی رکھتے ہیں اور خوف بھی رکھتے ہیں لیکن جیسے حدیث میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوف کے سبق انہیں جہنم سے بچا لیں گے اور ان اچھی نیتوں اور اچھی خواہش اور اچھی تمناوں کے باعث ان کو جنتوں میں داقل فرما دیں گے یہ میں نے رب کا کرم ہے لیکن یہ خوف بندے پہ ذرا ڈھکن دے کے رکھتا ہے اس میں غرور اور تکبر پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے ایک روز ایک رب کے آگے جانا ہے وہ رب ذل جلالی والاکرام ہے کل من علیہا فان ہے سب نے ختم ہونا ہے سوائے اس کی ذات کے سوائے اس کی ذات کے پیشک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرانے والا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے پناہ دے آمین یا رب العالمین